فلم کی شروعات اس جانکاری سے ہوتی ہے کہ اکتوبر انیس سو ستاسی کو چھوٹے سے ٹاؤن ورنر میں لیانہ نام کی ایک لڑکی کے سولوے جنم دن پر انہی کے گھر میں ہو رہی پانٹی پالی رات کو گیراج میں بہرہمی سے ہتھیا کر دی گئی صرف دو دن بعد ایک اور لڑکی میرے ساتھ جنگل میں اپنے پریبار کے کیبن میں مرد پائی گئی اور پھر ہیلووین کی رات کو ہیدر نامی لڑکی کی لاش ملی تھی اسی ٹاؤن کے پارکنگ لوٹ میں یہ ہتھیائے لگاتار ہو رہی تھی جلد ہی یہ پتا چلا کہ تینوں لڑکیاں سولہ سال کی تھی اور سبی کو سولہ بار چھاکو مانا گیا تھا اس لیے قاتل کا نام سویڈ سکسٹین کلر رکھا گیا لوگوں میں خوف اور ڈر پہل چکا تھا مگر اس کے بعد کسی کی ہتھیا نہیں ہوئی اور بدقسمتی سے ہتھیارے کا بھی کوئی پتا نہ چل سکا پولیس اسے ڈھونڈ ہی نہیں پائی یہ ہتھیارے ایک ماسک پہنتا تھا اور اس حادثے کے بعد یہ ماسک کافی مشہور ہو گیا تھا ہر سال ہیلووین پر کچھ لوگ اسی ہتھیارے یعنی سویڈ سکسٹین کلر کے بیس میں گھومتے رہتے تھے یہ گھٹنائے کافی مشہور ہو گئی تھی اب کہانی آتی ہے آج کے سمیے میں ورنن ٹاؤن میں ہمیں کریس نام کا ایک ویقتی دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پاڈکاسٹ بھی چلاتا ہے خاص کر ایسے گھٹناؤں کے بارے میں جیسے کہ انیس سو ستاسی میں ہوا تھا ہر ہیلووین پر وہ یہاں اے لوگوں کو حادثے والی جگہ اور ان کے پیچھے کی کہانیاں سناتا رہتا تھا وہ ہمیشہ اسی گھٹنہ کے بارے میں بات کرتا تھا جیسے اس کی زندگی میں اور کوئی کام ہو ہی نہیں اب ہمیں ملوایا جاتا ہے اس کہانی کے اہم کردار سے ایک سترہ سالہ لڑکی جیمی سے آج ہیلووین ہے اس لیے آج شاہ وہ ایک کانسٹ میں جانے والی تھی اور اس نے خود کو تیار کر لیا تھا تھوڑی دیر بعد جیمی کی ماں پیم آتی ہے اور اسے باہر جانے سے منع کر دی ہے وہ اس لیے کیونکہ پیم انیس سو ستاسی میں مارے گئے ان تین لڑکیوں کی قریبی دوست تھی اس لیے پینتیس سال بعد بھی وہ کافی ڈری ہوئی رہتی ہے اور آج بھی اسے لگتا ہے کہ وہ ہتھیارہ کہیں سے آ جائے گا اور لوگوں کو مارنا شروع کر دے گا اس بات کو پینتیس سال گزر چکے ہیں پانچ کے بچوں کے لیے یہ بس ایک کہانی ہے اس لیے جیمی کو اس سب پر مشوانس نہیں تھا اور وہ اپنی ماں کو بھی یہ بات سمجھاتی ہے اور یہ بھی کہ وہ اپنی رکشہ کر سکتی ہے جیمی کے پتہ کا نام بلیک ہے اب ماں بیچی کے بیچ یہ بحث کرتا دیکھ وہ جیمی کو خود کانسٹ میں لے جانے کی بات کرتا ہے انہی باتوں کے دوران پیم کو کسی کا میسج ریسیب ہوا جسے وہ چھپا لی دی ہے بلیک جب اس بارے میں پوچھتا ہے تو پیم یہ بہانہ بناتی ہے کہ یہ مدرز گروپ سے ایک سندیش ہے اور کچھ نہیں شام کو بلیک جیمی کو اس کی دوست ایمیلیا کے گھر لے جاتا ہے وہاں ایمیلیا کی ماں لارین بھی موجود تھی اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لارین پیم اور بلیک دونوں کی پرانی کلاس میں رہ چکی ہے بلیک پوچھتا ہے کہ کیا آج اس کی چھٹی ہے جس پر لارین بتاتی ہے کہ ہمارے آفیس میں ہالوین نہیں منایا جاتا میرا باس مجھے چھٹی نہیں دے رہا اس کے بعد بلیک لڑکیوں کو کانسٹ میں لے جاتا ہے اسی بیچ پیم گھر پر اکیلی ہوتی ہے بچے ٹرک اور ٹریٹ کیلئے آ رہے تھے کچھ ہی دیر بعد اس کے دروازے پر ایک نقاب پوش آدمی آیا پیم کو لگا شاید وہ بھی ٹرک اور ٹریٹ کیلئے آیا ہوگا مگر جب وہ اس کے ہاتھ میں چاکو دیکھتی ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی قاتل ہے جس نے پینتیس سال پہلے اس کے دوستوں کی ہدھیا کی دی پیم ترنت ہی دروازہ بند کر دی تھی اور پولیس کو کال ملاتی ہے لیکن ہتھیارہ دروازہ توڑ کر اندر آ چکا تھا اور وہ پیم پر حملہ کر دیتا ہے چونکانے والی بات یہ ہے کہ پیم بھی اپنے سیلف ڈیپنس میں اس سے لڑتی ہے کیونکہ وہ اس دن کیلئے سولہ سال کی عمر سے ہی تیاریہ کر رہی تھی خیر دونوں کے بیچ ہاتھا پائی ہوئی پیم کی جن سے چاکو لیتی ہے اور ہتھیارے کو دمکاتی ہے کہ میں نے پولیس کو کال کر دی ہے وہ کسی بھی سمیہ آ سکتے ہیں اب شاید اس بات سے وہ ہتھیارہ ڈر جاتا ہے اور یہاں سے باگنے میں ہی اپنی بلائی سمجھتا ہے لیکن جیسے ہی پیم سکھ کا سانس لیتی ہے ہتھیارہ چانک پیچھے کے دروازے سے آ کر اس پر وار کر دیتا ہے سولہ بار وہ چاکو سے اسے مارتا ہے جس سے پیم کی ترند ہی موت ہو گئی اور اگلے ہی پر پورے ٹاؤن کو اس حادثے کی خبر مل چکی تھی ماں کے اس دردناک موت کے بعد جیمی کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے جبکہ ایسے حادثوں کا شوقین کرس گر کے باہری ساتھ سے کی لائب ریپورٹنگ کر رہا تھا کچھ دن بعد سکول میں پولیس آتی ہے جیمی سے پوچھتا چکر نے وہ جیمی سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ سب ہوا تب اس کے پتا کہاں تھے پولیس کو بلیک پر بھی شک تھا وجہ کرس تھی کیونکہ پولیس کو ایسے ریکارڈز ملے تھے جس میں پیم اور کرس ایک دوسرے کو میسیجز کیا کر دیتے تو شاید بلیک کو اس اپیر کا پتا چل گیا ہوگا جیمی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی وہ پولیس والوں پر بڑھک جاتی ہے کہ یہ غلطی ان کی ہے انہیں پینتیس سال پہلے ہی اس قاتل کو پکڑ لینا چاہیے تھا سکول کے بعد جیمی سائنس پیر میں جاتی ہے اپنے دوست ایمیلیا سے ملنے اس سمیں ایمیلیا ایک فون بوت میں کچھ بنا رہی جیمی کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ اصل میں وہ ایک ٹائم مشین بنا رہی ہے ایمیلیا بتاتی ہے کہ اس کی ماں یعنی لورین پہلے بھی اسی طرح کے ٹائم مشین کو بنانی کی کوشش کی تھی لیکن وہ اسے کبھی پورا نہیں کر پائی ان کے پرانے نوٹ بک کا استعمال کر کے ایمیلیا یہی چاہتی تھی کہ اگر وہ اس ٹائم مشین کا استعمال کر کے عتیت میں جا سکے اور اس پہلے ہتیا کو روک سکے تو قاتل پکڑا جائے گا اور جیمی کی ماں کی بھی موت نہیں ہوگی ایمیلیا نے ٹائم مشین میں وہ تاریخ بھی ڈال دی تھی یعنی اکتوبر انیس سو ستاسی جب پہلی ہتیا ہوئی تھی شام کو دکھایا جاتا ہے جب جیمی اپنے گھر میں تھی تو وہ اسی کرسنامی بندے کی پاڈکاسٹ سن رہی تھی اس کے پتا بلیک جب یہ دیکھتے ہیں تو اپنی بیٹی کو منع کرتے ہیں کہ اسے یہ نہیں دیکھنی چاہیے پھر اسے ایک ناکارا انسان ہے کیونکہ وہ ہمیشہ دکت ہتیاوں کو منورنجن کا روپ دیتا ہے خاص کر پینتی سال پہلے جو ہوا اگلے دن جیمی کیپی میں کرس سے ملتی ہے وہ سیدھا اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کی ماں اور اس کے بیچ کچھ چل رہا تھا لیکن کرس انکار کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ پہم اس سیریل کلر کے معاملے کو سلچانے میں مدد کر رہی تھی اس لیے وہ ایک دوسرے کو میسیج کر دے تھے پہم نے کرس کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان ہتیاؤں کے کچھ دن بعد پہم کو دمکی بڑا نوٹ ملا تھا قاتل کی طرف سے لکھا گیا تھا کہ اگلی شکار پہم ہوگی کسی دن بعد میں پریشان جیمی اپنی دوست ایمیلیا سے ملنے اور سائنس پیر میں آتی ہے مگر تب ہی اچانک سے قاتل وہاں آ جاتا ہے اور جیمی پر حملہ کرنے کے لیے باگتا ہے اسے بچنے کے لیے جیمی اس فون بود میں چوب جاتی ہے جو ایمیلیا کے حساب سے اس کے دوارہ بنائی گئی ٹائم مشین ہے مگر ایک آواز سے قاتل کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں چوبی ہے اور جب وہ اسے چاکو سے مارنے کی کوشش کرتا ہے تو چاکو غلطی سے فون بود کے کنٹرول پینل پر لگ جاتا ہے اور یہ ہونے کی دیر دی کہ وہ ٹائم مشین ایکٹیویٹ ہو گئی قتل ہونے سے پہلے ہی مشین کام کر جاتی ہے اور جیمی انیس سو ستاسی میں پہنچ گئی شروعات میں وہ یہ جان کر توڑا ڈر جاتی ہے کہ وہ واسطہ میں پینتیس سال پیچھے آ چکی ہے اس بات کا جب اسے یقین ہو گیا کیونکہ آس پاس کا ماحول دیکھ کر اسے سمجھا گئی بھی تو اسے خیال آتا ہے کہ اب وہ اپنی ماں کو بھی بچا سکتی ہے جس کی حدیہ آج سے پینتیس سال بعد ہونے والی تھی مگر یہ جیمی کا سمیں نہیں اس کا مطلب کہ وہ جن لوگوں کو جانتی ہے ان میں سے بہت تو ابھی جن میں بھی نہیں ہے اور جو ہے ان کی عمر بہت کم ہے یہاں تک کہ اس کے اپنے مادہ پیدا کی بھی شادی نہیں ہوئی جیمی ٹائم مشین والے فون بوت پر خراب ہے کہ آپ بارڈ لگا دیتی ہے تاکہ کوئی اس کا استعمال نہ کرے اب اسے ڈھوننا تھا اپنی ماں کو ایک مہیلہ سے پوچھنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں پیم ابھی ہائی سکول میں ہے اور یہ اسی کا دشک ہے بینہ سمیں گبائی جیمی جلدی سے ٹاؤن کے سکول میں جاتی ہے وہ خود کو کینیدہ کی ایک ایکسٹین سٹوڈنٹ بتا رہی تھی جس سے اسے سکول میں جانے کی انومتی بھی مل گئی اور بعد میں ایڈمیشن بھی سکول میں آنے کے بعد جیمی ان تین لڑکیوں لیانا، میریسا اور حیدر کو دیکھ کر چونگ جاتی ہے جن کی ہاتھیاں کی گئی تھی پرکٹس کے دوران ہی جیمی کو اپنی ماں نظر آئی اور یہ دیکھ کر اسے بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ اس زمانے میں اس کی ماں کافی الگ ہے اور سکول کے سبی لڑکیاں اس سے ڈرتی ہے اور گالی دینا تو اس کی عادت ہے خیر جیمی کو پتا چلتا ہے کہ وہ پارٹی آج رات ہی ہے جس میں لیانا کا قتل ہوگا اس لئے وہ کوشش کرتی ہے کہ پارٹی کو روک سکے مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ کوئی بھی اس کی بات نہیں مان رہا تھا نراش ہو کر جیمی پولیس سے مدد مانتی ہے مگر وہ لوگ بھی جیمی کی بات پر وشواز نہیں کرتے ایک ایسا قتل جو ابھی ہوا ہی نہیں وہ اس کی رپورٹ کیسے کر سکتی ہے اب یہاں ایک ہی انسان ہے جو جیمی کی مدد کر سکتی تھی اور وہ تھی ایمیلیا کی ماں لورین کیونکہ اسی نے پہلے ٹائم مشین کو بنانا شروع کیا تھا جیمی کو وہ ملتی ہے اپنے کلاس میں اسے ڈھونے کے بعد جیمی لورین کو سمجھانی کی کوشش کرتی ہے کہ اس کی ایک بیٹی بوشے میں ٹائم مشین کا وشکار کری گی پوری کہانی اسے اچھے سے سمجھا دی تھی ہے اور اسے یقین دلانے کیلئے اس کی نوٹ بک کے بارے میں بات کر دی ہے کیونکہ لورین پہلے سے ہی ٹائم ٹریول جیسی باتوں پر وشواز رکھتی تھی وہ جیمی کی بات سمجھ جاتی ہے جیمی اپنا پلین اسے بتا دی ہے کہ عدیت میں ہوئے ہاتھیاؤں کو روکنے سے اس کی ماں بھی بچ جائی اس کے علاوہ اگر اسے بوشے میں واپس لوٹنا ہے یعنی اپنے سمعے میں تو اسے وائپ آئی کی ضرورت پڑی گی کیونکہ ایمیلیا نے جی پیس کوارڈینیٹس انٹرنیٹ سے ہی لیے دے اور یہ تو اسی کا دشک ہے یہاں تو وائپ آئی ہے ہی نہیں عدیت میں تو یہ سب چلی رہا ہے مگر سمع رکتا تو نہیں تو دوہزار تئیس کے ٹائم لائن میں جیمی غائب ہو چکی ہے اس کے پتہ دوننے میں لگے ہے پولیس بھی چانبین کر رہی ہے تب ہی ایمیلیا وہاں آتی ہے اور بتاتی ہے کہ جیمی اس کے ٹائم مشین کا استعمال کر کے عدیت میں جا چکی ہے کوئی اس پر وشفانس نہیں کرتا لیکن کرس کوتا عدیت کی کہانی یعنی کہ انیس سو ستاسی میں دکھایا جاتا ہے کہ لورین اور جیمی لیانا کے گھر اس پارٹی میں آئے ہیں جہاں قاتل آئے گا دونوں کا پلین تا قاتل کو روکنا لورین کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا سب ہی اسے عجیب کہتے تھے اس لئے اسے پارٹی میں جانے بھی نہیں دیا جاتا ایسے ہی ڈگنامی لڑکا بھی تھا جسے ہمیشہ بھولی کیا جاتا تھا خیر کسی طرح یہ تینوں پارٹی میں گز جاتے ہیں جیمی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکے کو دیکھتی ہے اس کی طرف وہ آکرشی تو ہونے لگی مگر یہ جان کر اسے بڑا عجیب لگا کہ اصل میں بوشے میں یہ اس کا پتہ ہوگا یعنی کہ یہ بلیک ہے بلیک اور پیم کی ابھی ڈیٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی خیر اب جیمی تینوں لڑکیوں کو بتاتی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے مگر وہ لڑکیا جیمی کا مزاق اڑاتی ہے کچھ دیر بعد لیانا ایک لڑکے کے ساتھ پیم کے ماتا پتا کے بیڈروم میں چھلی جاتی ہے توڑی دیر کے لیے اسے باندروم جانا پڑا اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو وہ لڑکا وہاں نہیں تھا اور پھر قاتل باہر نکلتا ہے اور لیانا کو مار دیتا ہے ہمیشہ کی طرح سولہ بار چھاکو سے بار تیز میوزک کی وجہ سے کسی کو پتا نہیں چلتا مگر جیمی کو خطرے کا انداز آتا جب وہ بیڈروم میں آتی ہے تو وہ لیانا کی لانش دیکھ لیتی ہے جیمی کو احساس ہوا کہ وہ عدید کو بدل سکتی ہے اصل کہانی میں لیانا کو گیراج میں مرد پایا گیا تھا لیکن اب وہ بیڈروم میں تھی یعنی کہ دیرے دیرے اب جیمی بوشیہ کو بدل رہی ہے اس کے بعد جیمی اور لورین پیم کے گھر سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہتھیارہ ابھی بھی باہر گھوم رہا تھا جب پیم جیمی سے پوچھتی ہے کہ وہ ہتھیارہ کے بارے میں کیسے جانتی تھی تو جیمی یہ جھوٹ موٹ بول دیتی ہے کہ وہ سائیکیک ہے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون خطرے میں ہے تین اس رات ایک ساتھ ہی رہنے کا پیسرہ کرتے ہیں کیونکہ اس کا پتہ ابھی تک نہیں لگا تھا کہ قاتل کون ہے اور پیم چونکہ ایک بولی ہے اس لئے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کوئی احسان سے یاد ہے جسے انہوں نے بہت پریشان کیا ہو اور بدلہ لینے کے لئے وہ ان لڑکیوں کا قتل کر رہا ہے پیم تو بہت سے لوگوں کے نام لیتی ہے دوہزار تئیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمیلیا اپنے ٹائم مشین پر کام کر رہی ہے وہ جمی کو واپس لانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی تب ہی کریس آتا ہے اور اسے ٹائم مشین میں کافی دلچسپی تھی باتوں کے دوران ہی کرس کو یہ احساس ہونے لگا کہ جو گٹنائے اسے یاد ہے وہ اس طرح نہیں ہوئی تھی اس کا مطلب کہ یہ بوشے بدل رہا ہے جیسے لیانا کا بیڈ روم میں قتلنا کے گیراج میں اور یہ سب جمی کی وجہ سے ہوا کیونکہ اس نے لیانا کو وان کیا تھا کہ وہ گیراج میں نہ جائے آخر میں ایمیلیو اور کرس انیس سو ستاسی کے ایک تصویر دیکھتے ہیں اور اسے دیکھ کر سمجھ جانتے ہیں کہ جمی واقعی میں عدیت میں جا چکی ہے اب آتے ہیں انیس سو ستاسی کے سمعے میں جہاں جمی پسی ہے اگلی ہتھیہ کیبن میں ہونے والی ہے صرف جمی یہ جانتی ہے وہ امریسہ کو سمجھاتی ہے کہ انہیں ان دنوں اس کے بجائے شہر جانا چاہیے تو امریسہ نے ماتا پتا کے گھر کے بارے میں بتاتی ہے کہ سبھی وہاں جائیں گے اس پر جمی مان گئی اسے لگا وہ قاتل سے دور چلے جائیں گے اسی بھی جمی کو ڈیمن نامی لڑکے کے بارے میں پتا چلا جس کی بہن کو پیم اور اس کے دوستوں نے تنگ کیا تھا بعد میں اس لڑکی کی موت ہو گئی مگر ڈیمن بھی ہتھیارہ نہیں تھا کیونکہ وہ صرف عجیب تھا اور یہ بات بعد میں بھی پتا چلتی ہے اگلے ہی سین میں ہم ان سبھی ٹینیجرز کو مریسہ کے ماتا پتا کے گھر میں دیکھتے ہیں یہ جانگر جیمی کو اچھا نہیں لگتا کہ اصل میں مریسہ جس گھر کے بارے میں بتا رہی تھی وہ جنگل میں بنا ایک کیبن ہے یعنی قاتل کے لیے یہ سب اور بھی آسان ہو گیا جیمی انہیں سبھی کو وہاں سے نکالنے کے لیے منانی کی پوری کوشش کر دی ہے لیکن ان کے اور دوست آجاتے ہیں اور یہ لوگ وہاں پارٹی کرتے ہیں اسی بیچ مریسہ ایک لڑکے کے ساتھ باہر چلی گئی قاتل پہلے سے ہی گھر میں موجود تھا وہ علماری سے باہر نکلتا ہے اور دیرے دیرے ہیدر کے پاس جاتا ہے ساتھی تیز آواز میں ریڈیو چالو کر دیتا ہے ہیدر کو وہ دکا دے کر سیڈیو سے نیچے پینک دیتا ہے اور بعد میں چاکو سے سولہ بار بار کر کے اسے پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے موتو کا یہ سلسلہ بدل گیا یہاں مریسہ کو مرنا چاہیے دانا کے ہیدر کو یہ سبھی دوست ہتھیارے کو روکنے کے لیے ایک جھٹ ہو جاتے ہیں لیکن قاتل ان میں سے کچھ کو بری طرح زخمی کر دیتا ہے قاتل باگ گیا یہ لوگ پولیس ٹیشن میں ریپورٹ کرتے ہیں جیمی کے پاس ہتھیارے کا کچھ خون تھا جس سے وہ ڈی ای نے جانچ کر سکتے تھے مگر اس سمعے میں ڈی ای نے ٹیسٹ نہیں ہوتے سکول میں جیمی ڈیمن سے بات کرتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ بس ایک پڑا کو عجیب سا لڑکا ہے اور اس کا ہتھیارے سے کوئی لینا دینا نہیں تب ہی ڈگاتا ہے اور انہیں کلاس میں جانے کے لیے کہتا ہے ان دو ہتھیاؤ کے بعد جیمی اور اس کے دوست قاتل کو پکڑنے کی یوچنہ بنا دے ہیں وہ اس بار مریسہ کو چارے کے روپ میں استعمال کرنے کا پیصلہ کر دے ہیں کیونکہ جیمی کو پتا ہے کہ انیس سو ستاسی میں وہ آخری شکار بنی گی وہاں لورین کو اندازہ ہو جاتا ہے اتنی اورجہ اسے پارک کے ایک رائیٹ سے ہی مل سکتی ہے جبکہ وردمان میں کرس ایمیلیا کے ٹائم مشین کو ٹھیک کرنے میں مدد کر رہا تھا انیس سو ستاسی ہیلوین کی رات مریسہ پارک میں گھونتی ہے ہتھیارہ اسے دیکھ لیتا ہے اس کا پیچھا کرتا ہے وہ ایک گوست ہاؤس میں گز جاتی ہے جہاں مریسہ کے باقی دوست اس قاتل کا انتظار کر رہے تھے یہ سب ہتھی ہتھیارے سے لڑتے ہیں انہیں مشکل تو ہو رہی تھی مگر اند میں وہ اسے ڈیر کر ہی دیتے ہیں جمی جب اس کا نقاب اتار دی ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی ڈگنامی لڑکاں ہیں اصل میں ایک سال پہلے ٹرش نام کی ایک لڑکی تھی پیم اور اس کے دوست اس کے موٹے ہونے پر اس کا بہت مزاق اڑاتے تھے ایک رات تینوں لڑکیوں نے ٹرش کو پیم کے گھر بلایا اسے شراب پلائی اور سنبندوں کے بارے میں جاننی کی کوشش کی جب ٹرش واپس گھر جا رہی تھی اس کا ایک سرنٹ ہوا اور وہ ماری گئی لیکن لڑکیوں کو نہیں پتا تھا کہ ٹرش کا ڈگ سے رشتہ تھا جو اس کی موت سے پوری طرح ٹوٹ گیا تھا اس لئے اپنے پیار کا بدلہ لینے کے لیے اس نے نقاب پہنا اور ان لڑکیوں کو مارنے لگا یہ سب جان کر جمی کو اپنی ماں سے نبرت ہونے لگی کیونکہ اسی کی وجہ سے ٹرش کی موت ہو گئی وہ ماں بھی مانگتی ہے کہتی ہے کہ میں کبھی ایسا نہیں کر سکتی جو بھی ہوا غلطی سے ہوا تب ہی ایک اور ماسک پہنے قاتل ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے اور مریسا کو مار دیتا ہے یہ دیکھ کر سب ہی اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے قاتل جمی کا پیچھا کر رہا تھا راستے میں ایک ریپورٹر کو بھی وہ مار دیتا ہے لورین پارک کے ایک رائیڈ میں ٹائم مشین کو فٹ کرنے والی تھی جمی اس میں چلی جاتی ہے لورین جمی کو سمجھا دی ہے کہ مشین شروع ہوتے ہی اسے اندر ہی رہنا ہوگا نہیں تو وہ دیوار سے ٹکرا کر بکر جائے گی لیکن جب وہ دونوں بات ہی کر رہے تھے ہتھیارہ وہاں پہنچ گیا اور ان پر حملہ کر دیتا ہے جمی ترنت ہی لورین کو وہاں سے نکال دیتی ہے اور مشین کو چالو کر دیتی ہے قاتل اور جمی کی بیچ لڑائی ہو رہی تھی مشین کے چالو ہوتے ہی قاتل دیوار سے ٹکرا جاتا ہے مگر اسے کچھ ہوتا نہیں پیم بھی ان کے ساتھ پزی دی جسے کسی طرح جمی باہر نکال دیتی ہے تب ہی ہتھیارے کا نقاب ہٹ جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو ہزار تئیس والا کریس تھا یہاں کریس ویکار کرتا ہے کہ اسے نہیں پتا تھا کہ اصلی ہتھیارہ ڈھک تھا اور اس نے صرف سویٹ سکسٹین ہتھیارے کی کہانی کو زندہ رکھنے کے لیے پینتیس سال بعد پیم کی ہتھیا کر دی اور وہ دمکی برا نوٹ جھوٹا تھا کریس نے خود لکھا تھا یہ سب اس نے صرف اور صرف اپنے پاڈکاسٹ کے لیے کیا تاکہ لوگ اسے سنتے رہے اور وہ فیمس رہے انیس سو ستاسی والا ٹی وی ریپورٹر اصل میں کریس کے پیدا تھے جسے اس نے مار دیا کیونکہ وہ اس سے زیادہ مشہور تھا خیر دونوں لڑتے ہیں اور انت میں وہی ہوتا ہے اچھائی کی جیت اور برائی کی ہار کریس مارا جاتا ہے ٹائم مشین چالو دی پلک جھپکتے ہی جیمی اپنے سمیں میں پہنچ گئی مگر اس نے بھرگشے کو کافی بدل دیا تھا ہیلوین سے ایک دن پہلے ہی وہ آ گئی تھی لوڑین کو عثیت میں ہوئے ہر گھٹنا کے بارے میں یاد دان کیونکہ یہ ٹائم لائن اس ٹائم لائن سے الگ ہے جسے جیمی جانتی تھی اس لئے لوڑین نے کتاب لکھی تھی جس میں اس نے ہر چیز کے بارے میں لکھا تھا جو بدل گئی تاکہ جیمی کے لئے آسانی ہو اور اب تو جیمی کا ایک بھائی بھی ہے اصل میں اب اس کا نام جیمی ہے لوڑین بتا دی ہے کہ اس ٹائم لائن میں جیمی کے مادہ پیتا پہلے ہی ساتھ آ گئے تھی اور اب ان کا ایک چونتی سالہ بیٹا بھی ہے جس کا نام جیمی ہے اور اب اس کا نام کالٹ ہے لوڑین اب کسی گھٹیا کمپنی میں کام نہیں کر دی بلکہ وہ قابل بائیو انجینئر ہے اور اسی کے ساتھ اس کہانی کا ہوتا ہے انت